اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ابو العالیہ نے اسے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں تستر کا شہر فتح کیا تو ہرمزان کے مال خانہ میں ایک تخت دیکھا گیا اور اس پر ایک جسم لٹایا گیا تھا وجہ کیا تھی وہ اس درس کے آخر میں بتاتا ہوں اس شخص کے اس جسم کے جو کہ ایک ایسے شخص کا تھا جو اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہے ان کے سرحانے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی وہ کتاب صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجوا دی وہ کتاب عربی زبان میں نہیں تھی اس لئے حضرت عمر نے حضرت کعب الاحبار کو بلوا کر اس کا ترجمہ کر آیا اس کتاب میں بہت سارے حوادث اور بہت سارے واقعات جو آئندہ آنے والے تھے ان کی پیشنگوئی تھی ایسی تحریریں موجود تھیں ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں تحریر فرمایا ہے کہ اس جسم کے سرحانے بال رکھا ہوا تھا اور ایک کاغذ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ جس شخص کا جی چاہے اس میں سے مال بطور قرض ایک مدت مقررہ تک یہاں سے لے کے جا سکتا ہے اگر ٹھیک وقت پر واپس کر گیا تو ٹھیک ورنہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا یا اسے برس ہو جائے گا یاد رہے کہ یہ تخت ہرمزان کے مالک خانہ میں تھا یعنی کہ اس کی ٹریجری میں رکھا ہوا تھا تو اس لیے وہاں پہ بہت مالک کثیر تھا اراؤنٹ اطراف میں اور جس کے سینٹر میں یہ تخت رکھا ہوا تھا جس پر یہ جسم رکھا ہوا تھا بہرحال حضرت یہ فتح جو ہے یہ جب ہوئی تو اس کے سردار جو ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جسم کس شخصیت کا ہے اس زمن میں بھی ایک واقعہ آتا ہے اس کو بلازری نے فتح البلدان میں لکھا ہے کہ قلعے میں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ عشاری کو ایک کوٹھڑی دیکھی جس پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کوٹھڑی کیا ہے سب سے الگ ایک جگہ ہے اور اسے چھپایا بھی گیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا ان کے جسم کو جست خاکی کو یہاں پر رکھا گیا ہے اور جب لوگ قہد کی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے جب فیمن آتے تھے تو وہ اہلِ بابل سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ یہ جسم ان کو دے دیں تاکہ اس کی برکت سے وہ اللہ تعالی سے بارش طلب کریں تو اسی لئے انہیں ایک خاص تخت پر لٹایا گیا ہے اور یہ تخت کے ساتھ اس نے لے جایا جاتا اس مقام پر جہاں لوگوں کو مسائل ہوتے وہ اللہ سے دعا کرتے اللہ سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی انہیں بارش عطا فرماتا پھر یہ تخت واپس لاکت یہیں رکھ دیا جاتا حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں فتح البلدان میں بلازری لکھتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قائد کر کے بابل میں رکھ دیا تھا اور یہیں ان کی وفات ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو موسیٰ عشاری جب یہاں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ اس جسم سے چمٹ گئے اور فرمانے لگے قسم ہے رب کعبہ کی یہی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم ہے اسی طرح آپ نے پورا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں تو حضرت عمر نے فرمایا ہدایت کی کہ لاش کو یہ جسم مبارک کو عنوط لگا کر دفن کر دیا جائے اور نماز جنازہ کے ساتھ تتفین ہو جس طرح انبیاء علیہ السلام دفن ہوتے ہیں اور اس مال کو جو یہاں تم نے پایا ہے بیت المال میں جمع کرا دو کہ یہ کسی ایک شخص کے تصرف میں نہ ہو بلکہ یہ عوام کے لئے ہو اس لئے اسے بیت المال میں جمع کرا دو اور اس قبر کو پوشیدہ رکھو کہ لوگ پھر اس کی طرف دوبارہ نہ پڑھٹیں تاکہ کوئی جان نہ سکے بہرحال حضب حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق اسی طرح کیا گیا ابو العالیہ روایت کرتے ہیں اور ان سے بہرحال بیسیکلی پوچھا پوچھا گیا جس نے روایت کی حضرت ابو العالیہ سے انہوں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرہ یعنی تھرٹین قبریں دن میں کھو دیں جب رات ہوئی تو ہم نے سب کو ایک ایک جگہ دفن کر دیا حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر کے پھر ہم نے زمین برابر کر دی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ کس میں کون ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ قہد کے زمانے میں کرتے کیا تھے کہ قبروں کو کھول دیتے تھے تاکہ بارش ہو جائے اللہ کی رحمت نازل ہو اور حضرت ابو العالیہ نے سوال کرنے پر بتایا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام غالباً تین سو سال سے اس تخت پر تھے اور ان کے جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں آئے تھی حضرت دانیال علیہ السلام کے چند بال سر کے پچھلے حصے کے جھڑ گئے تھے کیونکہ حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے جسد ادھر کو نہ تو زمین کھا سکتی ہے اور نہ کوئی درندہ تو اللہ تعالی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم کو محفوظ کر کے اس بات کو امت پر آیا کر دیا کہ انبیاء کرام کے جسد ظاہر میں ہوں یا زمین میں چھپے ہوئے ہوں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتا ہے تو بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لئے آپ سے ذکر کیا کیونکہ اس کا تعلق بھی عالم برزخ سے برزخ کی زندگی سے اچھا جس جگہ پر یہ تیرا قبریں کھو دی گئیں اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشاری نے ایک نہر میں جو خوشک ہو گئی تھی وہاں پر تیرا قبریں کھو دکر دفن کروا دیا سب کو اور پھر وہ زمین برابر کر دی اور پھر جب بارش آئی تو اس نہر میں پانی بھر گیا تو یہ تعین کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ آیا کہاں پر وہ دفن تھے اور وہ کون سی جگہ تھی نہر میں جہاں پر یہ تتفین ہوئی اس واقعے کو یا ان واقعات کو میں کہوں مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا ہے میں نے آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے جمع کر کے آپ کو بتا دیا ہے ان میں سے ایک کتاب جو ہے اغاثت اللحفان اغاثت اللحفان یہ ابن قیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے حافظ ابن قیم الجوزی اس کے صفحہ دو سو تین پر آتی ہے اسی طرح کتاب الاموال کے پیج 343 پر آتی ہے پھر اسی طرح اسے ابن کسیر نے بھی ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ میں اسی طرح فتوح البلدان میں اسے بلازری نے بھی پیج 371 پر نقل کیا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض کتابوں میں بھی اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سے راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین یا رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر عالم برزخ سے ایک اور واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی و سلیم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلیم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و بہت خانب موسیقی